ہی گائیس تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم کور کریں گے ہالیوٹ کی ٹاپ ٹین بیسٹ موویز کو جنہیں آپ یوٹیو پر فریلی ووچ کر سکتے ہیں اور ان سبھی موویز کے لنکس آپ کو ہمیشہ کی طرح ڈسکرپشن باکس کے اندر ووچ کرنے کو مل جائیں گے اس کمال کی لسٹ کے اندر آپ کو ہر طرح کے جانر کی موویز ملنے والی ہیں جو آپ کو ایک الگی لیول کے انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کرنے والی ہیں اور یہ ساری کی ساری موویز ہندی اردو میں ہونے والی ہیں تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک ووچ کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کونسی مووی کتنے نمبر پر ہونے والی ہے سو گائیس جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ ان موویز کو یوٹیو پر ان اوفیشلی اپلوڈ کیا جاتا ہے تو بائی چانس اگر ان موویز کے لنکس ورک نہیں کر رہے تو آپ میرے تیلیگرام سے ان موویز کو ڈاؤنلوڈ کر کے واش کر سکتے ہو فری میں اور اگر آپ میں سے کوئی ویور مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو مجھے انسٹاگرام پر میسیج کر سکتا ہے سو ناو ویڈاو ویسٹنگ اینی مور ٹائم لیٹس کے سٹارٹڈ نمبر ٹین پر ایک فیملی کامیڈی مووی جس کا نام ہے پیڈنگ رن یہ مووی ہے تھی دے ہزار چودے میں جس ایم ڈیب نے 7.2 آٹ آف 10 کی ریٹنگ دی ہے اس بہترین فلم کی کانی بیزڈ ہے ایک بیئر کے اوپر یعنی کے ایک ریز کے اوپر جو کہ چل پھر سکتا ہے بول سکتا ہے وہ ٹریول کرتے کرتے لنڈن شہر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے ایک فیملی اڈاپٹ کر لیتی ہے یعنی کہ اسے گود لے لیتی ہے پیڈنگ ٹن یہ نہیں جانتا کہ اتنے بڑے شہر میں لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے گھل مل کے رہنا ہے اور لائف کیسے گزارنی ہے اسے کے ساتھ ساتھ پیڈنگ ٹن آپ کو ایک الگ ہی ایڈوینچر پر لے جانے والا ہے جو آپ کو بلکل بھی مس نہیں کرنا چاہیے نمبر نائن پہ ایک ہورر فینٹسی کیوپر بیزڈ موی جس کا نم ہے وین ہیل سنگ یہ موی آیتی 2004 میں جسے ایم ڈیب نے 6.1 آٹ آف 10 کی ریٹنگ دی ہے اس کمال کی موی کے اندر ہمیں سٹوری واش کرنے کو ملتی ہے وین ہیل سنگ کی وہ ایک وولف مین ہوتا ہے یعنی کہ وہ بھیڑیے کا روپ لے سکتا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک ویمپائر ہنٹر بھی ہوتا ہے وین ہیل سنگ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹرانسلوینیا میں ڈریکولا اور اس کے ویمپائرز لوگوں کے اوپر کھلے آم اٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ وین ہیل سنگ نکل جاتا ہے ایکشن تھرلر مووی جس کا نام ہے سٹرو ڈاکس یہ موی آئیتی دوزر گیارے میں جسے ایمڈو نے 5.8 آفٹ آفٹین کی ریٹنگ دی ہے اس موی کے اندر ہمیں کہانی واش کرنے کو ملتی ہے ڈیویڈ اور اس کی وائف کی جو اپنے پرانے گھر میں شیفٹ ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہاں پہ ڈیویڈ کی وائف کا ایکس بوائی فرنٹ آ جاتا ہے وہ وہاں پہ ایک ہاؤس کی مرمت کے لیے آتا ہے اور جب وہ اپنی ایکس گرل فرنٹ کو ڈیویڈ کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اس کے فیزیکلی کلوز آنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد ڈیویڈ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ اصل میں یہاں کیا کرنے کے لیے آئے تو اس کے بعد اس فلم کی کہانی ایک الگ ہی موڈ لے لیتی ہے جو آپ کو ضرور واش کرنا چاہیے نمبر سیون پر ایک فینٹسی کومیڈی موڈی جس کا نام ہے دب مرمیڈ یہ موڈی آتی دوہزر سولے میں جسے ایمڈو نے سکس منٹ ٹو آؤٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے اس موڈی کے اندرے میں کہانی واش کرنگ ملتی ہے ایک مرمیڈ کی یعنی کہ ایک جلپری کی جسے ایک بزنس مین کو مارنے کے لیے زمین پر بھیجا جاتا ہے وہ جلپری جب اس انسان کو مارنے کے لیے جاتی ہے وہ اسے مار نہیں پاتی بلکہ اسے الٹا پیار کر بیٹھتی ہے اس کے بعد اس جلپری کے بارے میں کچھ لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں تو سب لوگ اس جلپری کو پگڑنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اس کمال کی موڈی کے اندر آگے جل کے وہ جلپری اپنے آپ کو بچا پاتی ہے گا نہیں یہ تو آپ کو اس موڈی کے اندر ہی واش کرنا چاہیے نمبر سکس پر ایک سائنس فکشن ایکشن موڈی جس کا نام جان کارٹر یہ موڈی آتی دوزر بارے میں جسے ایمڈب نے 6.6 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے اس موڈی کے اندر ہمیں کہانی واش کرنے کو ملتی ہے جان کارٹر کی جو کسی بھی طرح زمین سے ٹیلیپورٹ ہو کر مارس پہ پہنچ جاتا ہے اور مارس پہ گریوٹی چینجنگ ہونے کی وجہ سے جان کارٹر وہاں پہ بڑی بڑی چھلانگیں مار سکتے ہیں اور وہ وہاں کے لوگوں کی نظروں میں ہیرو بن جاتا ہے تو اس موڈی کے اندر آگے چل کے ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ جان کارٹر ارت سے مارس پہ کیسے ٹیلیپورٹ ہوا اور اب وہاں سے زمین پر واپس کیسے آئے گا یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ کو واش کرنی ہوگی جان کارٹر نمبر 5 ایک ایکشن ایڈوینچر موڈی جس کا نام ہے ایج آف الٹرون یہ موڈی آئی تھی 2015 میں جس ایم ڈیو نے 7.3 آٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے اس موڈی کے اندر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ٹونی سٹارک ایک ایسا پروگرام بناتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے الٹرون اور ٹونی الٹرون کو اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہ پوری دنیا پر ایک سرکشہ کوج لگا سکے لیکن گائز الٹرون کی سٹک جاتی ہے اور وہ ایونجر سے دشمنی مول لے لیتا ہے اب جسے دنیا کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا وہی دنیا کے لیے خطرہ بن جگا ہوتا ہے تو آگے جل کے ایونجرز الٹرون کی کس طرح بینڈ بجاتے ہیں یہ تو آپ کو اس موڈی کے اندر ہی واج کرنے کو ملے گا نمبر فور پر ایک آؤٹسینڈنگ زومبی ہارور موڈی جس کا نام ہے وارم باڈیز یہ موڈی آئی تھی 2013 میں جسے ایمڈی نے 6.8 آؤٹ آف ٹین کی ریٹنگ دی ہے اس موڈی کے اندرہ میں کچھ یونیک طرح کی کہانی دکھائے جاتی ہے جہاں پر ایک زومبی ایک لڑکی سے پیار کر بیٹھتا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک خطرناک وائرس پھیل جانے کی وجہ سے سارے کے سارے لوگ زومبی کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آر نام کا زومبی دوسرے زومبیز کے ساتھ مل کر انسانوں کو کھا رہا ہوتا ہے پر تب ہی وہ وہاں پہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جولی وہ جیسے ہی جولی کو دیکھتا ہے اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور وہ دوسرے زومبیز سے جولی کو پروٹیکٹ کرنے لگتا ہے تو آگے جلگے اس بیترین موڈی کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے یہ تو آپ کو اس موڈی کے اندر ہی دیکھنے کو ملے گا نمبر 3 پہ 6.4 کی آئیمڈیو ریٹنگ کے ساتھ کلک یہ موڈی ہے تھی 2006 میں اور یہ فلم بیسڈ ہے کومیڈی فینٹیسی ایکٹیویٹی کے اوپر تو اس موڈی کے اندر ہمیں کہانی ووچ کرنگ ملتی ہے ایڈم کی جس کے ہاتھ ایک میجیکل ریموٹ لگتا ہے وہ اس ریموٹ کی مدد سے لوگوں کو پاس کر سکتا ہے ان کی سپیڈ بڑھا سکتا ہے کم کر سکتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بندر کے ہاتھ میں کسی نے مشال پکڑا دیا ہے اور وہ نکل پڑا ہے پوری بستی کو جلانے کے لیے سیدھی بات ہے کہ مائیکل اس ریموٹ کی مدد سے ٹائم کو کنٹرول کر سکتا ہے تو ان ایبلیٹیز کی آجانے کی وجہ سے مائیکل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں فزنے والے ہیں نمبر دو پہ ایک سائنس فکشن ایکشن مووی جس کا نام ہے پاور رینجر سی یہ مووی ہے تھی 2017 میں جسے آئیم ڈی بی نے 5.9 کی ریٹنگ دی ہے تو بات کریں گر اس فلم کی کہانی کی تو کہانی فوکس ہے کچھ سکول فرینڈز کے اوپر جنہیں ایک گفہ کے اندر ایک ایلین اسپیشپ ملتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انہیں کچھ سپر پاورز بھی مل جاتی ہیں جو کہ بہت لا جواب پاورز ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ نکل جاتے ہیں دنیا کو بری طاقتوں سے بچانے کے لیے جہاں پر ان کا سامنا ہوتا ہے ایک خطرناک وچ سے جو ان سے ان کی شکتیاں واپس لینے کے لیے آئی ہیں تو اس موئی کے اندر آگے چل کے یہ پاور رینجرز اس ویچ کو حراب آتے ہیں کہ نہیں یہ تو آپ کو اس موئی کے اندر ہی واؤس کرنے کو ملے گا سو فائنلی گائز نمبر ون پہ ہے دوزر اکیس میں ریلیز ہوئی مووی جس کا نام ہے موٹل کومبیٹ گائز یہ ایک بہت لا جواب مووی ہے جس کے اندر آپ کو ایکشن کا پورا کومبو دیکھنے کو ملے گا تو بات کریں گر اس فلم کی سٹوری لینڈ کی کہ میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس مووی کے اندر ایک ایسا کریکٹر دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سب زیرو جس کے پاس کچھ فائٹنگ کی ایسی خطرناک سکلز ہوتی ہیں جس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا اور وہ سب زیرو نام کا بندہ صرف انہی لوگوں کو مارتا ہے جن کے اوپر ڈریگن ماسک بنا ہوتا ہے تو آخر یہ ایسا کیوں کر رہا ہوتا ہے یہ سب کچھ آپ کو اس مووی کو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے دل سے تھانکس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرتے جانا اور اگر چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کا بٹن دبا دو میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے ٹیک کیئر